السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں نیلیم اور آج آپ لوگ کے ساتھ وائٹنگ فارمولا شیئر کرنے والی جو آپ کو ٹپ سے لے کے ٹوز تک وائٹ کر دے گا ویداؤٹ اینی کوسٹ اور آپ کی سکن کو ڈیمج نہیں کرے گا تو مہنکائی کی اس دور میں ہمیں اور کیا چاہیے آج کی ریمڈی آپ لوگ کے ساتھ بہت زیادہ بردست شیئر کرنے والی ویڈیو کو پورا دیکھنا جس میں صرف ایک لہمر اور پدو سجائے گا ٹماٹو اچھا آدھر ڈیمارٹر جو یوز کریں گے جسے پیمپل پگمنٹیشن اور اس کے بعد سلنٹیننگ کی ورہ سے آپ کی سکن ٹو ٹون ہو جاتے ہیں انشاءاللہ یہ ختم ہو کے آپ کی سکن وائٹ برائٹ اور گلوئنگ ہو جائے گی اب ہوگی کیسے اگر ویڈیو پورا دیکھو گے اس کو ٹرائے کرو گے اچھا دو طریقے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی فل باڈی کے لیے اگر بنانا چاہو تو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور اگر آپ اسی ریمڈی کو فیس کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس میں کیا کچھ ایڈ کرنا ہے تو میں باڈی کے لیے بنا رہی ہوں میں یہاں پہ شیمپو لے لوں گی آپ بھی کوئی سا شیمپو لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ اسے فیس کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ فیس واش لے لینا ورند آپ ٹیبل سپون یا ٹو ٹو ٹیبل سپون یا جتنی آپ کو ریکوائرمنٹ ہے تو میں باڈی کے لیے بنا رہی ہوں میں ٹو ٹیبل سپون یہاں پہ لے لوں گی شیمپو اگر آپ لوگ باڈی کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو شیمپو بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ ہینڈ واش لے سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ فیس واش بھی لے سکتے ہو اس میں سیکنڈ جو ہم انگریڈینٹ ایڈ کریں گے وہاں کا ٹوٹ پیسٹ ٹوٹ پیسٹ کسی بھی برینڈ کا کسی بھی فلیور کا آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو اچھا یہاں پہ ٹوٹ پیسٹ کے حوالے سے تھوڑی سٹپ دے دوں کہ اگر آپ لوگ کے فیس پہ پس والا یا پھر دانے بن گئے اب آپ نے کیا کرنا اسے چھیل نہ نہیں آپ نے وہاں پہ ہلکا سا ٹوٹ پیسٹ کو لگانے لگانے کے لئے فیو آورز کے لئے چھوڑ دینا بیش اکرات کو لگا گے سو جب پورے فیس پہ نہیں لگانا صرف اس دانے پہ لگاؤ اور اسے چھوڑ دو فیس فوش کرنا انشاءاللہ دانا بیٹھ جائے گا فیس کے لگے اس ریمڈی کو بنا رہے ہیں آپ لوگ اس میں آدھا تی سپون ڈالنا ہے ٹوٹ پیسٹ کا اگر باڈی کیلئے بنا رہے ہیں زیادہ کوانٹی میں اس کو بنا سکتے ہو اور اس میں ون ڈی بل سپون ایڈ کر سکتے ہو اچھو سے مکس کریں گے لیکن اب اس کی مکسنگ ختم نہیں بھی اس میں ہم نے اور بہت سارے کونسے ماجیکل کیچن کی انگریڈینٹ ایڈ کرنے والے وہ لازمی دیکھنا اور اس کے ساتھ نیکسٹ ہمارا جو تھرڈ اور ماجیکل انگریڈینٹ ہے جو اگر سکن لٹکنا شروع ہو گئی آپ کی سکن دھلک نہیں لگ گئی یہ رنکلز بننا شروع ہو گئی پگمنٹیشن ہوگی سکن پہ سکن بہت زیادہ رف ہوگی پھر آپ اس میں ڈالیں گے پھٹکڑی پھٹکڑی ہے کیسی چیز اگر آپ کی باڈی سے آپ کے موں سے سمیل لاتے اس کو بہت طریقوں سے یوز کیا جا سکتے تو یہاں پہ آج میں فیس کلی یوز کروں گی یہ نا پیسیس فارم میں بڑے بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں آپ اس کو رولنگ پین کے ساتھ توڑ لیں اس کے بعد مکسی جار میں ڈالیں اس کا پاورڈر بنا کے ایر ٹائی ڈیبی میں سیف کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے انگریڈینٹ ایفر ٹیماٹو جوس تو یہاں پہ ٹیماٹر کی اگر بات کریں وائٹنگ ایجنٹ کے طور پی سے ہم یوز کرتے ہیں اپنے فیس پہ دانے داغ ہو گئے ہیں خالی ٹیماٹر لیجئے اس کے اوپر ہنی کافی پاورڈر ڈال دیں کچھ نہیں کر سکتے ٹیماٹر کو پرچینی ڈال کے اپنے فیس پہ اس کا مساج کر لیں اتنا سا بردست ہے تو یہاں پہ ہم فیو ڈروپس لیمن یہ آدھے لیمن کو سکریز کر لیں گی جتنا لیمن کا جوس نکلیس میں ڈال دیجئے بہت بہترین ہے اگر جوان پرکشش اور خوبصا تہنا چاہتے ہیں میری فیاملی کا ایسا بنج ہے جس کے لئے کرنا ہوگا میری چینل کو سبسکرائب اور بیل ایکن کے لازمی پریس کرنا اس کے بعد نیکس جو ہمارا میجیکل انگریڈینٹ ہے وہ ہے لیمن جوس اگر اسے اپنے فیس پہ لگاؤ گے آپ لوگ کو کوئی نائٹ کریم وائٹ کریم یا پھر آپ لوگ کو کوئی فارمولا کریم جوس نہیں کرنی پڑے گی باڈی پہ اگر آپ اسے جوس کرنا چاہتے ہیں آپ پورا لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر فیس کے لئے سے یوس کرنا چاہتے ہیں پھر آپ اسے فیو ڈرابز ڈالنا تو نیکس جو ہمارا میجیکل انگریڈینٹ ہے اگر آپ لوگ نین اکل باڈی پارٹ ایسا پرائیویٹ باڈی پارٹ جو بہت بلیک ہے آپ کا کلر میچ نہیں ہو رہا تو پھر آپ نے بیکنگ سوڈا کو نہیں بھولانا اپنی فل باڈی پہ کہیں بھی آپ اسے یوس کر سکتے ہیں لیکن فیس پہ آپ لوگ نے کائنلی اس کو یوس نہیں کرنا اگر بہت آپ کو ضروری ہے تو پھر آپ لوگ ایک چھوٹی پینچ لے کے آپ ڈال سکتے ہو اچھے سے مکس کرو اگر بیکنگ سوڈا کی بات کریں یہ جتنی بھی ہمارے سکن پہ میل کچھ ایل ہوتی ہے گندی ہی ہوتی ہے اس کو ایسے گلا دیتا ہے جس طرح کتن ہر چیز کو رموو کر دیتا ہے اور سکن آپ کی نیٹ نکل آتی ہے اس کو اچھے سے مکس کرنے مکس کرنے کے بعد اب ہم اسے اپلائے کریں گے اپنے فیس پہ اور اس کے ساتھ اپنی باڈی پہ اور لگانے کے بعد آپ کو ایچنگ انشاءاللہ نہیں ہوگی پھر بھی آپ اس میں فیو ڈراب سے روز وارٹر کی ایڈ کر لینا کچھ سکن ایسی سینسٹیو ہوتی ہے سم ٹائم میں ایچنگ کی ہے اس کے بعد آپ اس ریمڈی کو یوز کر رہے ہو یا پھر آپ دھوپ سے آئے اس آتے ساتھ اس ریمڈی کو یوز کرنے لگ گیا یا پھر آپ لوگا کہیں کٹ لگ گیا تو اپنی چیزوں کا دھیان رکھنے ویسے انشاءاللہ آپ کو اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پھر بھی کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سکن پہ خارش ہونا شروع ہو گئی آپ کو جلن محسوس ہو رہی ہے تو پھر آپ فوراں سے کوئی بھی ریمڈی کو یوز کر اس کو سٹوپ کر دے اس کو واش کر لیں اور اس کے بعد روز وارٹر کا سپریے کر لیں زیادہ مسئلہ ہو رہا تو آپ کو گلیسلین جو ہوتا ہے یا ویسلین جو ہوتا ہے اس کے آپ لوگ تھوڑا سا لگا کے ہلکی ہاتھ کے ساتھ اس کو چھوڑ دیں تو یہاں پہ میں نے اس کو پانچ منٹ لگایا چھوڑا اور پانچ منٹ کے بعد میں نے باقی جو پیس تھا اور پیروں پہ بھی لگا دیا تھا تھوڑا بچہ میں نے ہاتھوں پہ لگایا کیونکہ تھوڑا ڈرائی ہو گئے تھے ہاتھ اور ہلکی ہاتھ کے ساتھ مساج کرنے اگر آپ لوگ فیس پہ کر اپور ڈائریکشن میں بہت آرام کے ساتھ سرکل ایموشن میں آپ نے مساج کرنے اور پانچ منٹ مساج کرنے کے بعد آپ اپنے فیس کو باڈی کو واش کر دیں اور بلیف می ایک دفعہ کے یوز کے ساتھ آپ دیکھیں گے جتنی میل کچھ ایل اور گندگی ہے وہ ایسے نکل جائے گی جیسے ہاتھوں پہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا اور جو آپ لوگ کے ڈاک ایریا ہوتے وہ انشاءاللہ وائٹ برائٹ ہو جائیں گے اسی طرح کی ریمڈیز اور یوز فل ریمڈیز اگر دیکھنا چاہتے ہو بالوں سے ریلیمنٹ آپ کے بال گرنا شروع ہو گئے ہیں آپ لوگ ہیئر آئل بنانا چاہتے ہو ہیئر سیرم بنانا چاہتے ہو یا پھر آپ لوگ ریمڈیز کا یوز نہیں کر سکتے کریم بنانا چاہتے ہو فارمولا کریم جو ہوتی ہیں مکس کریم میں جو ہوتی ہیں میرے چینل پہ وہ بھی آپ لوگ کو مل چاہیں گی اور اس کے ساتھ آپ اس کو کلین کر لیں سلکی ہاتھ کے ساتھ تھوڑا رب کرتے ہوئے اور انشاءاللہ انڈے کی درست کی ناب کی چمک جائے گی اس ٹیمڈی کو یوز کرنے کہ اگر بات کریں تو اسے آپ لوگ مہینے میں دو تفاہ یوز کر سکتے ہو اگر اس میں بیکنگ سوڈا ایڈ نہیں کر رہے تو پھر آپ لوگ اسے ویکلی یوز کر سکتے ہو اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ نیکس ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی جس میں میں بناوں گی چاول کے آچاولوں کے ساتھ فیس واش بہت زبردست ٹیمڈیز اس کو بھی دیکھنا نہیں بھولنا اس سے پہلے میں نے ایک فیس واش آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جو ملتانی مٹی کے ہنڈر پرسن آپ لوگ کو اس سے فائدہ ملنے والا گھر کی چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ اسے بنائیں گے اور اس کے ساتھ اگر جوان پرکشش اور خوبصت بنانا چاہتے ہیں اپنی سکین کا خیال رکھنا جاتے ہیں بھالوں سے پیار ہے آپ کو اس کے ساتھ بھالوں سے پیار ہے